بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نظرین میں ہوں سعوداللہ خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک نیوز نظرین ہم اس وقت ڈسٹرکٹ کورٹر اسپتال کے شبہ آتسات کے سامنے موجود ہیں اور ابھی ابھی خبر ملی ہے کہ ایک مریض کو لائے گیا تھا ڈسٹرک جیل کرک سے اور ابھی وہ جابہ حق بھی ہو چکا ہے تو اس کا نام بتایا جا رہا ہے مبینہ تو ملک حدیطلہ اس کا نام تھا تو اس کا کہا جا رہا ہے کہ وہ جابہ حق ہو چکے ہیں اس بارے میں ان کے بائی زیاو رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پتہ کرتے ہیں کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے اور کس طرح کس سلسلے میں وہ جیل میں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم دادا سے مویلاوا چھے مو دبگوخیل و کوم سرہ دی جائدات تنازاوا جے جے آگے کے ایک کرک انتظامی پولیس چھے دا دا دے زوننا مدعی جوڑ کڑا لکا دے دینا پہلا موتا تقریباً اٹھ تکانوں پر چیر کری دی جے جے خوبطولو کی مدعی چی دا آغا تاری کسی چو پو خپلا ماندی دا جے جے چی تا بلیک میلنکا وال یا میسا دے حوالی سرہ تفصیل خبری بیاوکو دا اوز دا پو جیل کیو چور زین جیل کیو اوز دا ڈیٹ خو ایکزیک ندار تایود خدا سے چالل دا چی دا پو مکدیمو کسونو که نوان دا دا سیر وچا وال چی کلا چی تاری کسی چو دی مجا یارا اغوا کر شزا دا جے جے اغینا پاس تا دی دلتا که چپاو ویالا وچ پو وچای فیرونو تا او چوال چی فیرونو تا او چوال ای ریماند دا واجنا چی وز خوابا بدنکی نشنو نشتا دی لکا دیر ویالا دا اغی واجنا دا وفت شوا دا او دا نورا بی ها زین شلا پو سمستان بی کوا چی لکا چا زار ها ویر کدائشی ویر کدیم جیل پیلا دا ریماند ما دی کلا کم پولیس را پا ریماندو کلا را نن دا ریماندو خو چی کم کم بی دا خو متپاتا نشتا دا کچی ورونو دوا دی اگناینا بلاش پای بندیتا وڑا دا اغینا پیلا چی دا دا او چا دا ریماند مده وڑا دا ریماند مده وڑا دا جسمانی ریماند چی اغا بدنکی اوست نشنو نشتا دی مطلب دار شو چی دوی رز پیلا دا غتر غلاو جیل تا جیل تر غلاو آو اوست بخی توسی چا اگدامات کونی دی حوالی سرسی ہے دی پولیس یا دی جیل نشداد سوخت ارتلالا زا اوست خو اوال خو دلتا که زا پو پس مستم چه وشی ایمو با قیده دی پولیس خلاپو مو دی افایار زکاون دا مرکڑا دا کرک پولیس مرکڑا دا او پو خاص کرکی انویسٹیگیشن والا سرا دا تاریک خان چکون دا کن تاریک کسی چو دا ذاتیات تا موسرا پرسنل شو دا پو دی مسالے که انویسٹیگیشن والا مطلب غا خود اپریشن ایسی چو دا تایی چی انویسٹیگیشن والا چکون دا یرمانوت خان خان خا پرسنل شو که صرف دی ایسی چو دا تاریک چی دا ایسی چو دا موتا پرسنل شو دا بیلا وجای موتا وطا دیکانه پر چه حرکڑی مجھا پکور که صرف یو ولیت سے مپوتی دا نورایار سڑی تا پر چاور کڑی دو ایس کے سم تصویقیات سم مسالانا دو شاید جی ناظرین تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان کی وکیل ملک حدرت علاقے تو رکنوازی ڈوکیٹ سے بات کرتے ہیں جی فروب بھائی کیا صورتحال ہے اس کے مقدمات کی کیا تفصیل تھی کب آیا ہے جیل میں کیا مسئلہ تھا اس کا السلام علیکم شکریہ جا بھائی نے جو باتی تھی وہ حقائق سے منسلک تھی جو لیگل پروسیڈنگ ہے وہ تو ہر بندے کا حق ہے کہ لیگل پروسیڈنگ کی بنیاد پر ایف آیار ہونی چاہیے چند ایسے ایف آیار تھے جو اس میں ملویس ہوئے ہیں بعد میں مقامی بلیس نے ان کو ملویس کیا تھا تو اس کے بعد جب یہ جیل دیا ہے یہ دو ایف آیار میں اب جین میں بنتا ایک کرکہ ایک تین سو پینسٹ ایف آیار تھا اور ایک بانڈا تھا سو پینسٹ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کیا ہوتا ہے تین سو پینسٹ تین سو پینسٹ بنیائی طور پر ابڈکشن ہوتا ہے کسی بندے کو آگوا کیا جاتا ہے تو اس بنیاد پر ہوتا ہے لیکن یہ جو کرکہ جو ایف آیار تھا یہ مقامی بلیس نے لاج کیا تھا بعد میں وہ مدی آیا تھا ان کی سٹیڈ میں لیکن یہ دیگر پروسیڈنگ آدراس کی باتیں ہیں اب ہم آئیں گے اس کی طرف کے کیوں بنتا تو یہ مقامی بلیس نے ان کو کسٹیڈی میں لیا ہوا تھا اور اس بنیاد پر یہ جیل میں بنتا جوڈیشل ریمانڈ پر یہ کب آیا جیل اس سے پہلے جسوانی ریمانڈ پر یہ جسوانی ریمانڈ پر ایک طریق کو آیا تھا اچھا ایک پانئی دوہزر چوبیس کو انتویس طریق کو یہ آریسٹ ہوا تھا آریسٹ کیا گیا تھا کیونکہ یہ بقایاں ان کو بی بی کے لیے نہیں چھوڑ رہے تھے طرح طرح کی باتی تھی تو یہ اس بنیاد پر تھا اس سے پہلے اس کا جسوانی ریمانڈ لیا گیا جوڈیشل ریمانڈ سے پہلے جوڈیشل ریمانڈ پر وہ تو پہلے انہوں نے مقامی بلیس کے پولیس کا سٹیڈی ہوئی تھی وہ ٹو ڈیس کی تھی بقایا یہ یہ جو ان کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے تھے اس کے حوالے سے اگر مختصرا ہم آپ پر ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کس قسم کے مقدمات ہیں کتنے آپ کو جائز لگ رہے تھے اور کتنے جائز اور نہ جائز تو عدالت ہو کے وہ کام ہوتے ہیں لیکن یہ ٹیکنیکل بنیاد پر اب یہ بنتا بقایا جو ان کے خلاف تین سو چو بیس وغیرہ یہ سارے افعاد تھے ان میں ساری کی ان کی زمان ہوئی تھی لیکن یہ جو اب یہ بنتا یہ تین سو پین سے کیا یہ کرک کا ایک افعاد تھا جو سابر آباد تانہ سے ان کی وہ وابستہ کی تھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ادھر یہ افعاد لاج ہوتی لیکن یہ کرک میں مقامی پولیس نے یہ لاج کیا تھا بعد میں وہ مدعیات انہوں نے سٹیٹ منٹ دی ہوتی ان کی لیگل ٹرو سیڈن تو ہم عدالت میں بیان کریں گے لیکن یہ آپ جس طریقے سے بنتا وہ آپ کے سامنے ہیں نو جی ناظرین آپ نے سنا یہ اس کا نام ملک ہدایت اللہ ڈب سے ان کا تعلق ہے اور یہ ان کے بڑے بھائی زیاء رحمان نے آپ سے جو بتایا وہ آپ نے سنا اور اس کے علاوہ جو جو تفصیلات ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے ابتدائی ریپورٹ ہم نے آپ کو بتا دی جی اگر نایلوہ دی ڈیلی میں لی وہ سڑی افعی آر چی دا آسابی ربا تونے کی کی دونہ ہو چونکہ دا دمرہ پرسنل دا تاریخ آن چی آغای ہم پو کرک تنے کی افعی آر ارکڑا دا جی جی نو تو مزید تفصیلات کیلئے دستک نیوز کو لائک فالو اور شیئر کریں